اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں امید کہتا ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں شبان کی پندرمی شب کو شبہ براد کہا جاتا ہے کیونکہ اس رات مسلمان جہنم سے نجات پاتے ہیں اس لئے اس رات کو شبہ براد کہتے ہیں اس رات کو لیلہ تل مبارک یعنی رحمت نازل ہونے والی رات بھی کہا جاتا ہے حضرت عطار بن یسار رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیلہ تل قدر کے بعد شبان کی پندرمی شب سے افضل کو یور رات نہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر موجود نہ پایا تو میں جنت البقی تشریف لے گئی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مشغول تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی آہات کو محسوس کیا اور فرمایا کہ آپ کو ملوم ہے کہ یہ کونسی رات ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ارز کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوب جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج شبان کی پندرمی رات ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالی اسمان دنیا کی طرف توجہ فرماتا ہے اور اپنی مخلوق پر تجلی فرما کر بنے قلب قبیلوں کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کے گناہوں کو بکت دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف رمضان میں غیرموملی طور پر بارت کرتے بلکہ شبان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک خاص قیفیت تاریخ ہو جائے کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے رمضان اللہ کا مہینہ ہے جبکہ شبان میرا مہینہ ہے اس ماہ کی پندرمی طریق کو رات کو جاگ کر عبادت کرنے اور روزہ رکھنے کی بہت اہمیت دیان فرمائی گئی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عم سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ رمضان کے سوا سال کے باقی غیرم مہینوں میں شبان ہی وہ مہینہ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل گہرے روحانی تعلق کی بنا پر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے مسلمانوں کے لیے اس کو سنت اس لیے قرار نہ دیا کہ رمضان کے فرض روزوں کے ساتھ شبان کا روزوں کا اضافہ ایک بوجھ بن جائے گا سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ شبان میں لگوں کے عمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے عمال جب اللہ کی بارگاہی رسالت میں پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں یہ ارشاد اس ہستی کا ہے جن کے لیے دونوں جہاں تقلیق کیے گئے حضرت علیہ وآلہ فرماتے ہیں کہ شب برات کو جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے آپ خود بھی اس رات کو کھلے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر بہت دیر تک دعاوں میں مجھگول رہا کرتے تھے حضرت عسامہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا شب برات کو عمال کا حساب ہوتا ہے کیا ہی اچھا ہو کہ جب عمال کا حساب بارگاہی رسالت میں پیش ہو رہا ہو تو میں سرسوجود ہوں اور بروقت ندامت اور عبادت کام آجائے شب عرفت شب قدر شب عدین کی طرح شب برات بھی ایک ایسی رات ہے جس میں رب العالمین کی طرف سے رحمت اور برکت کی دولت عطا ہوتی ہے ویسے تو ہر وقت ہر حال میں اللہ کی بندگی اور اطاعت تاہم شب برات کے قیمتی لمحات میں اس کی بندگی اور اس کی عبادت کر کے برکات اور فیوز سے بہرہ ورہ ہونا اور مغفرت کی خاطر گرگرہ کر دعائیں مانگنے والوں کو نہ صرف ثواب ملتا ہے بلکہ آخرت بھی سبر جاتی ہے جزا کریں